بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پانی میں نمک ڈال کے پانی میں اور اس کو ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو اب ان کو پہلے ہم آئل میں فرائی کریں گے تو پہلے ہم شامل کرتے ہیں اپنی کڑاہی میں یہ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل آپ نے تھوڑا ہی شامل کرنا ہے فلیم آن کریں گے آئل گرم ہوتا ہے تو ہم ان کو بینگن کو فرائی کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے یہ بینگن کے سلائز یہ آپ نے ایک کم سارے میں ہی ڈال دینا ہے اس طرح بن بائے بن کر کے ڈال دینا ہے سارے ڈال میں سے کراؤ گا تو یہ آپ کے خراب ہو جائیں گے ڈال سے ہمیں ڈال دیئے ہیں آپ نے اسی طرح کے علیدہ علیدہ کر کے ڈال میں اگر اس کے ڈال دیئے ہیں تو یہ آپ کے پانی چھوڑ دیں گے یہ اور خراب ہو جائیں گے ان کو آپ نے کھل سلیم پہ اور ہلکا گولڈن کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ان کو لائٹ گولڈن رکھنا ہے اور نکال لینا ہے اور اسی طرح آپ نے سارے ان کو فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں بینگن ہم نے سارے فرائی کر کے نکال لیے تھے اور یہ دیکھیں فرائی ہونے کے پاس یہ کتنے سائز کے لیٹے ہیں اور خوشبو اس طرح آرہی ہے جیسے ہم نے پکوڑے بنائے ہو آپ اس طرح فرائی کر کے بنائیں بہت اچھے بنیں گے یہ میں نے دو آلو لیے تھے جن کو میں نے اس طرح گولڈ سلائس میں ہی کاٹ لیا تھا ذرا اچھا لکھ لگے گا نا بینگن بھی گولڈ اور یہ آلو بھی ہمارے گولڈ سلائس میں ہوں اب ان کو بھی ہم اسی طرح آئیل میں فرائی کر لیں گے ان کو بھی ہلکا گولڈن کر کے نکال لیں گے پھر ہم اس کا مسالہ بنائیں گے یہ دیکھیں آلو بھی میں نے فرائی کر کے نکال لیے ہیں ایم شور آپ نے اس طرح سے کبھی بھی نہیں بنائیں گے آلو اور بینگن کو اس طرح فرائی کر کے بنائیں تو بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ ایک بڑی پیاز میں نے فائنل کاٹ چوب کر لی تھی اس میں اللہ الرحمن الرحمن اس کو شامل کریں گے اور اس کو ہم کریں گے لائٹ گولڈن پھر اس میں شامل کریں گے باقی کے مسالے پیاز ہماری گولڈن ہو چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون لسن ادھرکا پیسٹ اور ساتھ ہی یہ کر دیں گے ٹماٹر یہ میں نے دو ٹماٹر ساتھ ہی ہے تھے اب اس میں شامل کریں گے ہم اپنے اس ٹائز اب اس میں ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک آپ اپنے اس ٹائز کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون پیساوہ دھنیا ون ٹی سپون ہلڈی اور یہ میرے پاس ہے کراہی مسالہ اس سے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اگر آپ کے پاس ہیں تو ڈال دیں ورنہ آپ بس کٹی بھی لال میرچ اور وہ مسالے ڈال دیں کٹی بھی لال میرچ ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اجوائن آلو وہ بھی بنائیں یا آلو بینگن اس کے اندر آپ اجوائن کا استعمال ضرور کیا کریں اس سے تو خوشبوک ہوتا اچھی آتی ہے دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے یہ میرے پاس ہے آدھی پیالی دہی دہی کو آپ ہمیشہ اس طرح پھینٹ کے ڈالا کریں یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس یہ دیکھیں دہی کے ساتھ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گے یہ میرے پاس ہیں دو کے تین ہری مرچیں میں نے ان کو کٹا نہیں ہے سابو کی شامل کر رہی ہوں لیکن اگر آپ لوگ ٹیکھا کھاتے ہیں تو آپ کٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہمارے لئے پھائی کیے ہوئے بینگن اور آلو بھی اس میں تیرا مکس کریں گے اچھے سے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے میڈیم لو فلیم پہ 5-10 منٹ کیونکہ ہمارے آلو بھی جوے وہ گل چکے ہیں بینگن بھی فرائی ہیں تو اب تائم نہیں لگے گا دیکھیں تقریباً 5-6 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مسالے دار بینگن اسے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑے ہی بہترین لگ رہے ہیں یہ ہمارے آلو بینگن خوب مسالے دار ہیں آلو فرائی کیے ہوئے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اسے آپ بنائیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگتی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی بھی اچھی لگی ہوگی تو اسے بنائیں گھر والوں کے ساتھ کھائیں سردیوں کا سیزن ہے تو آپ ساری وقت